اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیجین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مقافت عمل اللہ والو آج کی ویڈیو چینی پر پڑھ کر چونٹیوں کو ڈالنے کے حوالے سے ہے اللہ کی ذات بڑی مہربان اور رحمان ہے وہ اپنے بندوں کی ہر آن پر ہر لحظہ پر منتظر رہتی ہے کہ کب میرے بندے مجھے پکاریں مجھے یاد کریں اور میں ان سے راضی ہو جاؤں پیاری بہنوں اور بھائیوں اللہ رب العزت وہ واحد ذات ہے جو بہت جلد راضی ہو جاتی ہے لیکن افسوس کہ انسان گفلت میں پڑا رہتا ہے اور اپنے رب کو بھولا ہوا ہے اللہ والو آج کی ویڈیو میں سور مزمل کا بہت ہی لا جواب عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں جو شعبان کے مہینے کا بہت ہی خاص اور پاورفل عمل ہے اس عمل کو آپ نے پندرہ شعبان سے پہلے پہلے کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے پندرہ شعبان تک نہ کر سکیں تو شعبان کے اختتام سے پہلے اس کو ضرور کر لیں پورے یقین اور یقین کامل کے ساتھ اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی جیسی بھی پریشانی ہوگی کوئی بھی مسیبت ہوگی رسک کی تنگی ہوگی کوئی مشکلات ہوں گی زندگی اجیرن ہوئی ہوگی جس بھی مسئلے کے لیے کریں گے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا کسی بھی جائز حاجت کو پورا کرنے کے لیے اس عمل کی کیا برکات ہیں اس حوالے سے آپ کو کچھ سچے واقعات بتاؤں گی عمل کے مکمل اور تفصیلی طریقے کی طرف آنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور تمام باتیں سنیے گا یہ لوگوں کے تجربات ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں جن کو فائدہ ہوا ہے اس عمل سے انہوں نے ہمیں اپنی تفصیل بھیجی ہے کہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں ہم تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے تو ویڈیو کو سکپ کر کے مت دیکھئے گا روحانی اجازت کے لئے چینل کو سبکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی اللہ والو سورہ مزمل 29 سپارے کی صورت ہے جو دو رکو پر مشتمل ہے زیادہ لمبی نہیں ہے اس وظیفے کو آپ نے ایک مٹھی چینی پر کرنا ہے وظیفے کی تفصیل سے پہلے آپ لوگوں سے کچھ سچے واقعات شیئر کروں گی ایک بھائی کہتے ہیں کہ میں نے دو ہزار آٹھ میں ایم بی اے کیا تھا اس وقت ایچ ای سی نہیں تھا اور دو ہزار انیس اپریل میں میری جوب ختم ہو گئی شبان کا مبارک مہینہ چل رہا تھا اس وقت میں نے آپ کا بتایا ہوا عمل کیا آپ نے بتایا تھا کہ پندرہ شبان سے پہلے ایک مٹھی چینی لینی ہے اور صرف ایک دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے عمل آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اول و آخر تین تین بار درودِ عبراہیم پڑھنا ہے نماز والا درودِ عبراہیم آپ نے برکتوں والا درود پڑھنا ہے اور اتنی آجزی کے ساتھ اپنے پیارے حبیب محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ وآلہ وسلم پر آپ نے درود بھیجنا ہے اور تین تین بار درودِ پاک کے ساتھ آپ نے چار مرتبہ سور مزمل پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ سے اپنے مقصد کے لئے دعا کرنی ہے رزق میں برکت کی دعا کرنی ہے اپنے کاروبار میں ترقی کی دعا کرنی ہے اپنی نوکری کے لئے کرنی ہے اگر آپ باہر کے ملک جانا چاہتے ہیں تو آپ کا ویزہ نہیں لگ رہا آپ ویزے کے لئے دعا کرنی ہے آپ کی کوئی بھی حاجت ہو آپ اس حاجت کو ذہن میں رکھ کر اس وظیفے کو شروع کریں اور دم کی ہوئی چینی کو ایسی جگہ ڈال دیں جہاں چونٹیوں اور کیڑے مکوڑے اس کو کھا لیں یہ عمل شعبان ختم ہونے سے پہلے پہلے لازمی کر لینا ہے وہ بھائی کہتے ہیں کہ اس شعبان میں نے یہ عمل کیا تھا اور عمل کی برکت سے مجھے بہترین جگہ پر نوکری ملی ہے اب الحمدللہ میں برسر روزگار ہوں اور اس عمل کا ایک اور واقعہ جو ہماری ایک بہن نے ہمیں یوں سنایا وہ بہن کہتی ہیں کہ میں نے آپ کا بتایا ہوا سور مزمل کا وظیفہ کیا جب سے یہ وظیفہ کیا ہے میرے گھر میں بہت نمائع تبدیلیاں ہو رہی ہیں رزق میں مال میں برکت آ رہی ہے اور گھر میں جو بھی پریشانی تھی ساری پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں بیماریاں ختم ہو گئی ہیں ہمارا گھر ایک خوشیوں کا گہوارہ بن چکا ہے اس عمل کا ایک اور واقعہ ہماری بہن نے ایسے شیئر کیا سور مزمل اور چینی کا ایک ایسا روحانی تجربہ آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں جسے سن کر آپ کا اور آپ کے تمام سننے والوں کا ایمان تازہ ہو جائے گا وہ بہن کہتی ہیں کہ ہم لاہور میں کالج میں کورس کر رہے تھے ان دنوں ابھی نیا نیا کورس شروع ہوا تھا ایک سال کا کورس تھا پورا سال ہم نے خوب محنت کی اور سال مکمل ہو گیا مگر فائنل پیپر نہیں ہو رہے تھے اساتذہ نے ہمیں کہا کہ گھروں کو چلی جاؤ ہم سولہ لڑکیوں نے پورا سال محنت کی تھی گھر سے باہی رہ کر جب پھل ملنے کا وقت آیا تو ہمیں گھر بھیجنے کی باتیں شروع ہو گئیں ہم سولہ لڑکیوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا اساتذہ نہ بات سنتے اور نہ ہی آفیس والے جب بھی دفتر فون کرو تو جواب ملتا کہ آپ کے پیپرز نہیں ہوں گے اپنے گھروں کو چلی جائیں کہتی ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ شبان المعظم کا دس شبان المعظم کا دن تھا اور میں نے ایک مٹھی چینی لی پھر اس پر سور مزمل پڑھ کر اپنی پریشانی کی نیت سے چونٹیوں کو اور کیڑوں مکڑوں کو ڈال دی آپ یقین نہیں مانیں گے کہ میری ساری دوستوں نے مل کر اس عمل کو شروع کیا تھا ابھی عمل کرتے ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ آفیس والوں نے خود فون کیا اور بتایا کہ فلاں طریق کو تمہارے پیپرز ہو رہے ہیں تمام لڑکیاں خوش ہو گئی ناممکن کو آسان سے عمل نے ممکن بنا دیا اللہ والو وہ کہتی ہیں کہ مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو پہلے بار تک سننے کو تیار نہ تھے اب خود فون کر کے بلا رہے ہیں الحمدللہ انتہائی شاندار پیپر ہوئے اور بہت ہی شاندار ریزلٹ بھی آیا اللہ والو یہ سور مزمل کا بڑا ہی شاندار اور آسان عمل ہے آپ نے ایک مٹھی چینی لے لینی ہے اپنے سامنے رکھ لینی ہے اور اول و آخر تین تین مرتبہ اپنے پیارے حبیب آقا کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے تین تین مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور سور مزمل کی تلاوت شروع کر دینی ہے چار مرتبہ آپ نے سور مزمل پڑھ کر چینی پر دم کرنا ہے اور اس چینی کو ایسی جگہ ڈال دینا ہے جہاں کیڑے مکوڑے چونٹیاں اسے کھا لیں اللہ والو جب آپ کسی بھی بے زبان جانور کو یا پرندے کو یا کسی کو بھی آپ اس طرح کھانا ڈالتے ہیں تو وہ جانور ہو یا پرندہ دل سے آپ کے لئے دعائیں مانگتا ہے آپ کے رزق میں برکت کے لئے دعائیں مانگتا ہے آپ کی لمبی زندگی کے لئے دعائیں مانگتا ہے تو اللہ رب العزت